بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں دو تین لوگوں کے سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہوا ہوں تو آپ ہماری ویڈیو میں پورا ضرور دیکھیں آخر تک بنے رہے چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے پیارے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استغفار کرنا بے حد ضروری ہے اور ہر بندہ گنہگار ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیشہ گناہ ہوتے رہتے ہیں اور کچھ گناہ تو ایسے ہو جاتے ہیں جس کا ہم کو بھی تصور نہیں ہوتا ہم جانگوز کر بھی نہیں کر پاتے لیکن وہ گناہ ہو جاتے ہیں اور کچھ بڑے گناہ ہیں کچھ چھوٹے گناہ ہیں ان کی تفصیل یہاں مقصود نہیں کبھی موقع ملا تو ان کی تفصیل کے بارے میں آپ آگے بتاؤں گا دوستو یہاں پر ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے بارے ان کی کمنٹس میں مجھے کئی سوال آئے ایک بھائی کا سوال آئے کہ حضرت یہ بتائیے کہ استغفار کرنا کیا استغفار کی کنٹینیو یہ میٹر کرتا ہے کہ استغفار لگتار کرتا رہنا چاہیے یہ کنٹینیو اس کا میٹر کرتا ہے یا اگر ہم بیچ میں استغفار کو چھوڑ دیں تو کیا فائدہ ہم کو ملنا بند ہو جائے گا تو میرے پیارے دوستو اس کا جواب یہ ہے بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ اپنے وقت کو ضرور فارق کریں اپنے وقت کو اگر مان لیجئے آپ روزانہ پانچ سو مرتبہ استغفار کر رہے ہیں اگر آپ کو پانچ سو مرتبہ استغفار کرنے کے موقع نہیں مل لہا ہے تو آپ کم سے کم سو مرتبہ کر لیں سو مرتبہ کر بھی استغفار کرنے کے اگر آپ کو موقع نہیں مل لہا ہے تو کم سے کم آپ پچاس مرتبہ کر لیں پچیس مرتبہ کر لیں لیکن ہاں استغفار ضرور پڑھا کریں میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں ایک ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دن میں تین مرتبہ جو بندہ دن میں تین مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوبو الی یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یعنی اس دن کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وہ گناہ کون سے ہیں وہ گناہ جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں تو میرے پیارے دوستو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم روزانہ ہم اپنی تعداد کو اگر جس اعتبار سے استغفار ہم کر رہے تھے اس اعتبار سے ہم استغفار نہیں کر پاتے ہیں تو اس میں کمی کریں تھوڑی کمی کرلیں اور نہیں کر پاتے ہیں اور کمی کرلیں سب سے کم کی جو مقدار ہے وہ تین مرتبہ کے ہی یعنی چوویس گھنٹے میں تین مرتبہ استغفار پڑھنا اور استغفار کرنا کوئی وڑا مشکل نہیں ہے ہر آدمی تین مرتبہ استغفار کر لیتا ہے اور ایک معمول تو آپ یہ اپنا ضرور بنا لیں جیسا میرا خود کا معمول ہے کہ میں فرض نوازوں سے چند منٹ پہلے یعنی جماعت کی نماز سے چند منٹ پہلے میں کم سے کم تین مرتبہ اللہم انا نسألوک العفو والعافیہ والمعافیات دنیا والآخرہ یہ پڑھتا ہوں اور ایک اللہم انا نسألوک الجنہ و نعوذوک من النار یہ پڑھتا ہوں تین مرتبہ اور تین مرتبہ یہ تین تین مرتبہ پڑھنے کا آپ فرض نماز سے چند منٹ پہلے آپ معمول بنا لیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا رہی بات کہ استغفار کنٹینیو کرنا ضروری ہے تو بے حد ضروری ہے آپ استغفار کنٹینیو کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور ہزار ہار نعمتیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس سے توبہ بھی روزانہ کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک شخص نے ایک اللہ والد پھوچا کہ استغفار کب تک کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ موت سے ایک دن پہلے تک یعنی انہوں نے اتنی گہری بات بول دی تھی کہ استغفار کب تک کریں تو آپ نے جواب دیا تھا کہ موت سے ایک دن پہلے تک اب یہ تو کوئی آدمی نہیں جانتا کب کس کی موت آئے تو اس لیے میٹر بھی کرتا ہے استغفار روزانہ کرنا دوسرا میری ایک بہن کا سوال ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ استغفار کرنے سے کیا جادو جنات وغیرہ کا بھی علاج ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ ثبوت ایسے ملتے ہیں میری بہن کہاں استغفار کرنے سے جادو جنات سے نجات بھی مل جاتی ہے لیکن اس کے لیے بہت سے قوائد ہیں بہت سے قوانین ہیں ایک میرے نے ویڈیو بنا رکھی ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں کہ جادو جنات سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور کیا کیا خصوصاً عورتوں کے لیے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ جنات عورتوں پر عاشق کیوں ہوتے ہیں ایک ویڈیو میرے چینل پر وہ کافی نیچے پڑی ہوگی آپ اس کو تلاش کریں اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ جنات اکثر عورتوں اور لڑکیوں پر کیوں حاوی ہوتے ہیں اور ان کا عورتوں پر لڑکیوں پر کیوں ہوتا ہے لڑکیوں کی کیا گلتیا رہتی ہیں لڑکیاں کیا کیا اپنے اندر وہ گلتیا کرتی ہیں اپنے جان بوجھ کرو انجانے میں لڑکیوں سے کیا کیا گلتیا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جنات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں ان ساری ڈیٹیل کو میں نے آپ کو جو ہے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے جس کا آپ کو تھمبرے لیے دکھائی دے رہا ہوگا اس ویڈیو کو آپ تلاش کریں جادو سے کیسے بچ سکتی ہیں اور رہی بات استغفار کرنے سے بے حد کریں استغفار ضرور کریں اور استغفار کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو آیت القرصی کا بھی ورد کریں کیونکہ آیت القرصی قرآن کریں کہ ایسی آیت ہے جس کی برکت سے جس کی برکت سے نہ کوئی جنات آپ پر حاوی ہو سکتا ہے نہ کوئی ہوا کا اثر آپ پر ہوگا نہ کوئی ایسے اثرات آپ کے اوپر ہوں گے سب سے ہر آمل اور ہر عالم اور ہر مولوی آپ کو آیت القرصی کے بارے میں سجسٹ ضرور بتائے گا آیت القرصی پڑھنے کی نہیں آپ کو ضرور بتائے گا پڑھنے کا طریقہ آیت القرصی کا کیا ہے کہ آیت القرصی آپ ہر نماز کے بعد میں فرض نماز کے بعد میں ضرور پڑھیں اور اپنے سونے سے پہلے کم سے کم تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر اور تین مرتبہ قل هوبوہ تین مرتبہ قلعود برب الفلا قلعود برب ناسی تین تین مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھوک مارے اور اپنے سارے بدن پر پھیر کر سویا کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا تیسرا سوال ہے میرے بھائی کا حضرت یہ بتائیے کہ استغفار ہمیں کون سا کرنا چاہیے ان کے الفاظ کیا ہیں میرے پیارے دوستو اس سوال کے جواب میں ہر ویڈیو میں آپ کو دے چکا ہوں کہ استغفار کے الفاظ کیا ہیں اگر آپ کو جس اعتبار سے جو استغفار صحیح الفاظ کے ساتھ یاد ہو آپ وہ استغفار کر سکتے ہیں سب سے بہترین استغفار جو ہے وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ یہ آپ کے سکرین پر بھی سل رہا ہوگا آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں اور آپ کو اچھے سے یاد الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں اور پھر اس استغفار کو آپ کریں انشاءاللہ آپ کو یہ استغفار ضرور فائدہ دے گا اور اس کو اپنا ایک معمول بنا لیں اور اپنا اقتعداد مقرر کر لیں اور اپنا ایک وقت مقرر کرنے کے بعد میں اس استغفار کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرنا شروع کر دے گا ایک بہن کا اور سوال ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ استغفار درود شریف سے افضل ہے یا درود شریف استغفار سے افضل ہے یہ سوال بڑا عجیب ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے استغفار درود شریف سے افضل ہے یا درود شریف استغفار سے افضل ہے تو میری بہن میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ ہر ذکر جو ہوتا ہے ہر کلمہ ہر ذکر قرآن کرنگ کی تلاوت نماز ہر اعتبار سے اپنی اپنی جگہ وہ اپنی ایک فضلت رکھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں استغفار زیادہ افضل ہے یا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ درود شریف زیادہ افضل ہے ہر کلمہ ہر ذکر درود شریف ہو یا کلمہ ہو یا استغفار ہو یا نماز ہو یا نفل نماز ہو یا قرآن کریم کی تلاوت ہو وہ اپنے اپنے وقتی اعتبار سے افضل ہوتے ہیں اور ہر ایک افضلیت اپنی جگہ مقلدر ہے صحیح ہے ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے یہی ہمارا ایمان اور یقین ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں استغفار زیادہ افضل ہے یا کہ درود شریف زیادہ افضل ہے کہ صاحب درود شریف مت پڑھو قرآن کریم کی تلاوت کرو تلاوت زیادہ افضل ہے ہر چیز قرآن ہر چیز ذکر جو نیک عمل ہے وہ ہر اعتبار سے افضل ہے کسی کو درود شریف سے فائدہ ہو جاتا ہے کسی کو استغفار سے فائدہ ہو جاتا ہے کسی کا معامل قرآن کریم کی تلاوت کا ہوتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے یعنی ہر ایک کا جو ذکر ہے اس کے اعتبار سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اسی لیے ہر چیز کا ایک فضیلت ہوتی ہے اور رہی بات کہ اس میں استغفار زیادہ افضل ہے یا درود شریف زیادہ افضل ہے اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور وہ ویڈیو میں نے کافی الحمدللہ پاپولر بھی ہوئی تھی آپ کا لنک آپ کو دسکرپسر مل جائے گا اور اس کا تھمبریڈ آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو پتے چلے گا کہ پہلے استغفار پڑھنا چاہیے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے استغفار کی زیادہ فضیلت یا درود شریف کی زیادہ فضیلت یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گی تو دوستو یہ تھے ان تین چار بھائی بہنوں کے سوال میں نے ان کے جواب دینے کہ کوشش کی ہو سکتا ہے کہیں کوئی کوتائی ہو تو مجھے معاذرت لیکن اگر آپ کی ویڈیو سمجھ میں آگئی ہو اور آپ ویڈیو کو سمجھ گئے ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے یار دوستوں میں رشتہ داروں میں اور اس کو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیا پتہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی کی زندگی بدل جائے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے اور جس کی ذریعے سے آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے جیسے ناچیز کو بھی اس کا عجر ملے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آج کے لئے فیلالت نہیں دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں لیکن اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے رکھیں اللہ حافظ